سٹورنٹس آج جو پریٹیکل کے بارے میں ڈسکرائب کرنے لگا ہوں اس پر یہ پریٹیکل ہے ہمارا ایڈنٹیفائی سوڈیم کیلشیم سٹرانشیم بیریم کاپر پریٹیشیم ریڈیکلز بائی فلیم ٹیسٹ تو یہ جو فلیم ٹیسٹ ہے یہ نارمل ہم پرفارم کرتے ہیں میٹل آئینز کے لیے اس میں نارملی ہم وہ سالٹ لیتے ہیں جو کلرلیس ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو فلیم ٹیسٹ کے ذریعے سے ایڈنٹیفائی کر سکیں میٹلز ہیں ان کے لیے ٹیسٹ پرفارم کی جاتے ہیں لیکن کمپلسی نہیں باقی بھی میٹل پر ٹیسٹ پرفارم کیے جا سکتے ہیں فلیم ٹیسٹ میں ہمیں برنر چاہیے بنسن برنر وہ آپ دیکھیں گے گبھی آگے پریٹیکل میں پریٹیکل سٹار دیکھنے سے پہلے آپ کو پرفارم کرنے سے پہلے ایک دو منٹ آپ کو اس کے بارے بتا دوں کہ اس میں ہم نے کرنا کیا اس کے علاوہ ہم سالٹ لیں گے ان تمام میٹلز کے جو آپ کو بتایا ہیں ان کے سالٹ لیں گے ہائیڈو کلوری کیسٹ چاہیے اور واش گلاس چاہیے پلیٹینم وائر یا نکروم وائر بھی کچھ جگہ پر لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ تھوڑا سالٹ کی ماؤنٹ لیں گے واش گلاس میں اس میں ہائیڈو کلوری کیسٹ کے ایک یا دو ڈروپ ایڈ کریں گے اسے پیسٹ بنائیں گے اور پھر اس کو پلیٹینم وائر پر اٹیچ کر کے پیسٹ کو فلیم کے اوپر لے کے جائیں گے اور چیک کریں گے کلر کون سا پرویوز ہوتا ہے کیمسٹری اس میں یہ انوالو ہے کہ پہلا تو ہم سالٹ میں ہائیڈو کلوری کیسٹ کے ہی ڈروپ کیو ایڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سالٹ کو کلورائیڈ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کا حملہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس سالٹ آرہیڈی کلورائیڈ فارم میں ہے سپوز کہ کیلشیم کلورائیڈ ہے تو پھر ہمیں ہائیڈو کلوری کیسٹ کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو باقی جتنے بھی سالٹ ہیں ان کو ہمیں پہلے ہائیڈو کلوری کیسٹ میں کنورٹ اس لیے کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو کلورائیڈ ہیں سالٹ کے وہ ایزیلی ویبرائز ہو جاتے ہیں اور آسانی سے جو ہے وہی فلیم ٹیسٹ آ جاتا ہے اس لیے جو بھی ہمیں سالٹ دیا جائے گا اس میں ہم نے ایک یا دو ڈراب ایڈ کرنے ہائیڈو کلوری کیسٹ کے ایک تو وہ سالٹ کا کلورائیڈ بن جائے گا اور دوسرا پیسٹ بھی بن جائے گی جو ہم ایزیلی پک کر سکیں گے پلیٹینوم وائر پر سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آرہیڈی سالٹ کلورائیڈ کی فارم میں ہی ہوتا ہے پھر بھی ایک دو ڈراب ایڈ کر دی جاتے ہیں تاکہ وہ پیسٹ بن جائے ان میں جب ہم سالٹ کی پیسٹ کو ہیٹ کریں گے بنسن برنر پہ تو وہ سالٹ یعنی میٹل آئینز ہیٹ انرجی ایبزارب کریں گے اور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ہائی انرجی پہ چلے جاتے ہیں ان کے الیکٹرانز وہ الیکٹرانز جب جمپ کر کے واپس آئیں گے اپنے پریویس شیل میں یا کسی بھی لوگر شیل میں انرجی ریلیز کریں گے انرجی ایمٹ کریں گے ریڈیشنز کی فارم میں اور وہی کلر ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو ڈیفرنٹ میٹل آئینز ڈیفرنٹ کلر پروڈیوز کرتے ہیں جس سے ہم ان کو آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں جیسا کہ یہ پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پکچر میں یہ سارے میٹل آئینز کے کلرز منشن کی ہوئے ہیں کہ کپر جو ہے وہ بلوش گرین یا گرین کلر پروڈیوز کرتا ہے تو ڈیفرنٹ کلر یہ پروڈیوز کرتے ہیں ان کو محسانی سے آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کپر جو ہے بلوش گرین اور کیلشیم جو ہے وہ برک ریڈ سٹرانشیم کریمسن ریڈ اور بیریم جو ہے گراسی گرین اور سوڈیم جو ہے پریزیسٹنٹ گولڈن جیلو اور پریزیم جو ہے یہ وائلٹ کلر یا اسے لیلک کلر بھی کہتے ہیں وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ بھی آگے پریٹیکل میں سارا کچھ آپ دیکھیں گے سم ٹائم فلیم کے کلر کیونکہ فلیم کا اپنا بھی کچھ تھوڑا سا وہ لوور فلیم اپر فلیم میں کلر میں دیفرنس ہوتا ہے تو سم ٹائم کلر سے ہیتا ہے جنے لیکن موسٹلی جو ہے وہ کلر سے ہی پروڈیوز ہو جاتے ہیں وہ آپ ابزر کریں گے یہ بھی آگے پریٹیکل میں دیکھیں سارے یہ بھی آپ کے سامنے سارے پریٹیکل سٹیپ بے سٹیپ سکس میٹر لائنز کے کلرز پرفارنگ کیے جاتے ہیں کرنے لگا ہوں تو آپ ان کو ابزرور کریں جی سٹوانٹس یہ آج جو پریٹیکل آپ کے سامنے ہیں یہ آئیڈنٹیفکیشن کرنی ہے ڈیفرنٹ میٹر لائنز کی ان میں جو میٹر لائنز دیئے ہمیں کوپر، سٹرانشیم، کیلشیم، بیریم، پوٹیشیم اور سوڈیم فلیم ٹیس کے لئے سے ان کو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے یہ آگے وہ برنر ہے سارے سالٹ جو ہی ہم نے واش گلاس میں پیس کر دی ہوئے ہیں ان کی ہائیڈو کلوری کے ساتھ کے ساتھ پیسٹ بنانی ہوتی ہے ایک دو ڈروپ ایٹ کر کے پھر پیسٹ بھی بنا دیئے ہائیڈو کلوری کے ساتھ کے ساتھ پیسٹ ان کی اس لئے بنانی ہوتی ہے ہائیڈو کلوری کے ساتھ جب ڈالتے ہیں تو یہ سالٹ کلورائیڈ میں کنمرٹ ہو جاتا ہے اور کلورائیڈ کی فارب میں سالٹ ایزیلی وپرائز ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہم اس کا فلنٹس لے سکتے ہیں یہ پلیٹینم وائر یا سپیچولاب سے کہہ سکتے ہیں جس پر میں سالٹ لے کے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے ہر ایک جو سالٹ ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کو ریوز کرے گا تو ون بائی ون ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں یہ ہائیڈو کلوری کے ساتھ ہے اگر اس کی پیسٹ جوانے کے لئے ایڈ کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ وانچ گلاس میں پوٹیشم کا سالٹ ہے تو پوٹیشم جو ہے اس کا کلر چیک کرتے ہیں اس کا آنا چاہیئے کلر وائلٹ کلر ایتوار سائٹ پہ ہر ٹیسٹ سے پہلے جو ہے اس جو پلیٹنو وائر ہے اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیں تاکہ اس سے پہلے اگر سالٹ کا ٹیسٹ پرفارن کیا ہوئے وہ کلر پرویوز نہ ہو وہ کلر نہ نظر ہے ڈسٹرب نہ کریں اس سے اچھی طرح سے سالٹ کو پہلے ختم کر لیں اگر پہلے سوپئی ڈیزولو ہے تو نیکس سالٹ جو ہے اسے دیکھتے ہیں سوڈیوم کا سالٹ ہے اس پہ سوڈیوم کا سالٹ سوڈیوم جو ہے یہ آنا چاہیئے گولڈن ییلو کلر دیکھیں یہ گولڈن ییلو کلر اس کا سوڈیوم کا اس کے بعد نیکس آرڈر بھی پرفارن کرتی ہیں اس آرڈ پہلے سارا ختم ہو جائے جس میں ہم نے یہ پیسٹ بنائی یہ واش گلاس ہے نیکس فلم ٹیسٹ چیک کرتی ہیں کپر کے سالٹ کا کپر کے سالٹ کے لیے اس کا جو کلر آنا چاہیئے وہ بلوش گرین آنا چاہیئے یہ دیکھیں کلر اس کا بلوش گرین اس کا بلوش گرین فلم ٹیسٹ تو ایڈنٹیفائی ہو جائے گا یہ کپر ہے اس سالٹ میں اچھی طرح سے سالٹ کا جنا ختم کریں تاکہ نیکس سالٹ پہ جب ہم ٹیسٹ کریں تو یہ کلر سے مکس نہ ہو سالٹ کی کنٹیمنیشن نہ ہو یہ بھی تاکہ بھی کپر کا کلر آ رہا ہے بلوش گرین نیکس ہم پرفارم کریں گے اس ٹرانشیم کے لیے اس ٹرانشیم کا کلر آنا چاہیئے کریمسن ریٹ پرفارم کرتے ہیں اس کا یہ پیسٹ آرڈی بنائی ہوئی ہے سالٹ میں میں نے اچھیل کے ایک ایک دو دو ڈراب ڈپ کر کے پیسٹ بنائی ہوئی ہے نیکس لیتے ہیں سالٹ سٹرانشیم کا اس کا کلر آنا چاہیئے کریمسن ریٹ یہ چک کریں کریمسن ریٹ کلر اس ٹرانشیم تو ہم نے یہ ٹوٹل سکس میٹلز ہیں میٹل سالٹ سے ہم کو ایڈنٹیفئی کرنا تھا کہ میں اچھی طرح اس ٹرانشیم کے باستے کر رہا ہوں کلین کر رہا ہوں تاکہ پہلے سے کچھ ریپریزنٹ اور وہ ریموو ہو جائے تھوڑا سا سالٹ جو سا اچھی رہا ہے اسے ریموو کر لیتے ہیں اسے ریموو کر رہا ہوں جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس میں دیسٹرگنس کریں اس سے آگے ہمارے پاس کلشیم اور کلشیم جو ہے اس کا کلر آنا چاہیے بریک ریٹ یہ جو میں سپیچولا یوز کر رہا ہوں اسے آگے پلیٹنم وائر ہے کچھ جگہ پہ نکروم وائر لکھی ہوتی ہے تو لیتے ہیں اس آرڈ کیلشیم کا کریمسن ریڈ کلر آنا چاہیے اس کا اس آرڈ سوی سے آیا ہے نہیں اسے دیگوارہ پک کرتے ہیں ایک ہیس کا کلر آ رہا ہے کریمسن ریڈ کریمسن ریڈ کلر آنا چاہیے کریمسن ریڈ اور کلر آنا چاہیے کریمسن ریڈ کلر آنا چاہیے موسیقی کیونکہ کیونکہ پر فارم کرتے ہیں آگے بس یہ موسیقی لیکن جلدی ملٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے نیکس ہم سالٹ لیتے ہیں بیریم کا سالٹ پہلے کلر ختم کر لیں تاکہ پلیٹنم وائر کچھیں کلین کر لیں نیکس ہمارے پاس ہے بیریم کا سالٹ اس کی پیسٹ بنائی ہوئی آرہی کلر ختم کر لیں کلر ختم کر لیں سالٹ پہ لیتے ہیں اس کا کلر آنا چاہیے گراسی گرین کلر یہ تھوڑا سائز پہ کلر ختم کر رہا ہے کلر کراسی گرین یہ دیکھیں آپ لینیر ہو رہا ہے کراسی گرین کلر کلر یہ ہمارے سارے جو ایڈنٹیفکیشن تھی وہ ساری کمپیٹ ہو گئی ہے تو ہو ہو سوڑا ہوتر 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 اس ہوتر موسیقی